لانڈری ٹاؤن کا مالی سال دو ہزار تئیس دو ہزار چوبیس کے لیے دو ارد چودہ کروڑ تیس لات سات ہزار چھ سو اٹھارہ روپے کا بجٹ پیش سیورج سسٹم کی بہتری و بحالی پانی کی منصفان تقسیم پارکوں کی تعمیر و مرمت تعلیمی نظام میں جدیدیت نوجوان نسل کے لیے مصفت سرگرمیوں کو فروغ دینا اولین ترجیحات میں شامل ہے عبدالجمیل خان ٹاؤن چیئرمن لانڈری ٹاؤن کے مرکزی دفتر سمیت تمام یو سیز میں شکایتی مراکس کو بھی فال کیا جائے گا ملازمی جو کہ ہر ادارے کی طاقت ہوتے ہیں ان کے حقوق اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں سرکوں کی تعمیر و مرمت سٹریٹ لائٹس کی تنصیب و مرمت پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی چیئرمن ٹاؤن میوسفل کارپریشن لانڈری عبدالجمیل خان نے وائس چیئرمن محمد عمران ٹی ایم سی آصف علی متھانی اور عراقین کانسل کے ہمراہ لانڈری ٹاؤن کا بجٹ پیش کر دیا چیئرمن ٹاؤن میوسفل کارپریشن لانڈری عبدالجمیل خان نے وائس چیئرمن محمد عمران ٹی ایم سی آصف علی متھانی اور عراقین کانسل کے ہمراہ مالی سال دو ہزار تئیس دو ہزار چوبیس کے لیے دو ارب چودہ کروڑ تیس لاکھ سات ہزار چھ سو اٹھار روپے کا بجٹ پچیس کروڑ اکانوے لاکھ اٹھانوے ہزار چار سو اکانوے روپے کی سرپلس کے ساتھ پیش کر دیا بجٹ اجلاس میں چیئرمن نے کہا ہے کہ ان کی اولین ترجیحات میں ہمارا مقصد عوام کو ہر حال میں ہر طرح سے ریلیف دینا ہے ویسے تو ہم نے بلدیات کے حوالے سے تمام عوامی مسائل کو حل کرنا اپنی ترجیحات میں شامل رکھا ہے لیکن اس میں سیوریش سسٹم کی بہتری و بحالی، پانی کی منصفانہ تخصین، پارکوں کی تعمیر و مرمت، تعلیمی نظام میں جدیدیت، نوجوان نسل کے لیے مصبت سرگرمیوں کو فروغ دینا اولین ترجیحات میں شامل ہے اس کے علاوہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت، سٹریٹ لائٹ کی تنصیب و مرمت پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی جبکہ ملازمین جو کہہر ادارے کی طاقت ہوتے ہیں ان کے حقوق اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ٹاؤن کے مرکزی دفتر سمیت تمام یو سیز میں شکایتی ملاقص کو بھی فعال کیا جائے گا اور اس کے علاوہ کوشش کے ہوگی کہ یہ آئندہ مالی سال کا بجٹ عوامی اومنگوں کا ترجمان ہو بجٹ کو منتخب نمائندوں کی مشاورت سے ترتیب دیا گیا ہے اور کوشش کی ہے کہ لانڈی ٹاؤن کے تمام یو سیز میں یک سا بنیادوں پر کاموں کو انجام دیا جائے اس کے علاوہ آمدنی کے ذرائع بڑھانی کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیا جائے اس سلسلے میں لانڈی کے بزنس کمیونٹی کو بھی اپنے ساکت شامل کریں گے انہوں نے حکومت اس سن سے مطالبہ کیا ہے کہ لانڈی ٹاؤن کے بقائجات کو جلد سے جلد ادا کیا جائے انہوں نے اس موقع پر بجٹ کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آمدنی کا ہم نے تخمینہ لگایا ہے وہ پیش کر رہا ہوں ٹوٹل آمدنی دو ارب چودہ کروڑ تیس لات سات ہزار چھ سو اٹھارہ روپے حکومتی ذرائع سے بقائجات کے ساتھ جو آمدنی ہے وہ ایک ارب چیاسی کروڑ انتیس لاکھ باون ہزار چھ سو اٹھارہ روپے جبکہ اپنے ذرائع سے جو آمدنی کا تخمینہ ہے وہ ایک ارب اکسٹھ کروڑ پینتیس لاکھ پانچ ہزار روپے اخراجات قیمت میں تنخواہیں ایک ارب ستاون کروڑ چالیس لاکھ تینٹالیس ہزار چونتیس سو نو روپے کانٹیسنسی میں اٹھارہ کروڑ ستر لاکھ اکتالیس ہزار سات سو پچاس روپے تعمیر و منمت کے کاموں میں پندرہ کروڑ پچاس لاکھ ایک ہزار روپے ترقیاتی اخراجات پینتیس کروڑ چوہتر لاکھ بیس ہزار روپے مجموع اخراجات دو ارب ستائیس کروڑ پینتیس لاکھ چہ ہزار نینیانوے روپے جبکہ فازل بجٹ پچیس کروڑ اکیانوے لاکھ اٹھانوے ہزار چار سو اکیانوے روپے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بجٹ میں اندرونی حالات کے تناظر میں اس کو فازل سپلس بنایا ہے ہمارے ارادے مضبوط ہیں اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لانڈی ٹاؤن کی تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے اس سلسلے میں یہاں اپنی عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ شہر ہمارا ہے اور اس کی تعمیر و ترقی ہمارا فرض ہے کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے اور ہم اس کو مل کر اس کی ترقی کریں گے محکمہ محولیات محکمہ آئی ٹی تمام عملے کو شہباشی دیتا ہوں جنہوں نے محنت و جانفشانی کے ساتھ بجٹ کی ترتیب و تدوین کی آئیے ہم سب مل کر آج ہی اہد کرتے ہیں کہ لانڈی ٹاؤن کو صاف سترا سرزبز و شاداب روشن چمکتا دھمکتا ٹاؤن بنائیں گے